جامعہ اسلامیہ غوصیہ ٹرس لیوٹن میں شبے بارات انتہا یقیدت و احترام سے مرائے گئی جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مقامی افراد نے بھی شرکت کی اس موقع پر علمہ کرام کا کہنا تھا کہ گناہوں کی بخشش، توبہ اور استخبار کے ذریعے ہی ممکن ہے مزید احبال جانتے ہیں کامران عابد بخاری سے لیوٹن میں جامعہ اسلامیہ غوصیہ میں شبے بارات کی مناسبت سے عظیم الشام روح پرور محفر کا احتمام کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر قاری محمد منیر نے تلاوتِ قلامِ الٰہی اور حدیعہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس روحانی محفل میں خطاب کرتے ہوئے ممتاز علماء اکرام علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی اور علامہ صاحبزادہ محمد طیب الرحمن حضار بھی کا کہنا تھا اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ مغفرت و بخشش کی رات ہے شرکاں نے میل کر درود و سلام کے نظرانے پیش کیے اور اجتماعی طور پر توبہ و استغفار بھی کی گئی جب برات میں جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں نوافل اور قلامِ الٰہی کی تلاوت مسلسل جاری رہی دنیا نے اس سے گفتن کرتے ہوئے شرکاں محفل کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرمابردالی سے ہی آخرت میں نجات ممکن ہے کہ بندہ اپنی نمازوں کو لوٹائے جو نماز قضاء ہو چکی ہیں ان کو لوٹانا چاہیے یہ بہت عظیم عمل ہے اور نماز کسی صورت میں معافی نہیں ہے نماز کی اگر نماز قضاء ہو جائے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تو اپنی نمازوں کو لوٹانا چاہیے دوسرا اس چیز کے اندر اس رات کے اندر عبادات کریں ریاضتیں کریں اللہ رب العزت کے پاک کتاب کی تلاوت کریں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کیوں کہ خالق کائنات کی بارگاہ سے اس رات کے اندر بندے مومن کے روزی کا بھی انسان کی زندگی اور موت کا یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے لٹن کے مسلمانوں نے کثیر تعداد میں جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں شب برات کی مقدس ساتھ میں اللہ کے حضور میں مل کر دعائیں کی اور تجید ایر کیا کہ آئندہ کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباہ میں زندگی گذاریں گے آج پوری ملت اسلامیہ کے لیے اجتماعی دعاوں کا اجتمام کیا گیا اور آج شب برات کے ببارک موقع پر یہاں جامعہ اسلامیہ غوثیہ ڈوٹر میں ایک بڑے پروگرام کا انرکات کیا گیا جس میں نوجوانوں نے پرپور شرکت کی دو درست کے حلاقوں سے بھی لوگوں یہاں تشریف لائے اور آج کے اس ببارک موقع پر لوگوں نے اپنی گلتیوں اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد پاکستان کی جو معاملات ہیں ان پر بھی دعا کی گئی اور داری کے ذاتی کشمیر اور تاریخ اندر فرستین کے حوالے سے بھی دعا کی گیا اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی مدد کرے اس رحانی محفل کے اختتام پر امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں